ہائی ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل مونکی ممی ریال لائف ریال ہوم کیسے ہیں آپ لوگ فرینڈز آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ریسپی گرمی کے موسم میں تو یہ بہت ہی جیادہ فائدے مند ہوتی ہے آپ اس کو سردیوں میں بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہے گوند کتیرہ یہ دیکھنے میں گوند جیسا ہوتا ہے جو گوند ہم لڈووں میں ڈالتے ہیں سردیوں میں یا ڈیلیوری کے بعد جچہ کو دیتے ہیں تو وہ ہی گوند ہوتی ہے اور ایک یہ والی گوند ہوتی ہے اسے گوند کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کتیرہ یعنی گوند کتیرہ اور پانی میں بھیگنے کے بعد یہ ایسی ہو جاتی ہے اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں اس طرح سے اور پانی میں پانچ سے دس گرام ڈالا جاتا ہے یعنی کہ ایک گلاس پانی میں آپ پانچ دس گرام ڈال دیجئے بس اور یہ دیکھئے فول کر اتنی ہو جائے گی ہے آپ کو رات میں پانی میں ادود میں بھو دیجئے اور صبح کو آپ دیکھیں گے تو یہ ایک جیلی جیسی بن جائے گی جیسے جیلی ہوتی ہے آپ اگر اس میں بچوں کو کوئی بچوں کی فروٹی وغیرہ ڈال کے دیں گے تو بچوں کو لگے گا جیسے وہ جیلی کھا رہے ہیں اور یہ بلکل کرشڈ آسکریم جیسی دیکھنے میں لگتی ہے جیلی ہوتی ہے کرشڈ آسکریم ہوتی ہے اس طرح سے اور اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے یہ ہے دھاگے والی مصری اور دھاگے والی مصری کو بھی اگر توڑ کے اس میں پانی میں اس کے ساتھ ہی بھگو دیں یا دود میں تو آپ کو اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چینی آپ سب جانتے ہیں نقصان دیتی ہے اور یہ جو مصری ہوتی ہے یہ بہت تھنڈی ہوتی ہے تو آپ تھوڑی سی اس کے ساتھ بھگو دیجئے لیکن اگر آپ دہی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کھالی ہی بھگو دیجئے اس میں مصری مت ڈالیے تو یہ دیکھئے میں آج آپ کے لئے لائی ہوں کہ گون کتیرہ کو آپ کس طرح سے اپنے ڈرنک میں لے سکتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے ملک اور ایک لیا ہے میں نے پودینے کا بطلب میں نے پودینے کا ڈیٹوکس بوٹر کی طرح بنایا ہے جلجیرہ جیسے بناتے ہیں اور ایک سکنجی بنائی ہے اور ایک ہے ایپل جوز تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اس کا کس طرح سے لے سکتے ہیں اگر آپ دود میں لے رہے ہیں تو آپ ایک گلاس دود میں دو چمچ اس کو ڈال دیجئے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں تو اپنی مورننگ کی میل میں جتنا بھی یہ باول میں میں نے بھی ہو رکھا ہے اس میں ایک گلاس دود ڈالتی ہوں اور سارا لے لیتی ہوں تو آپ اس کو برت میں بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کوئی برت رکھتے ہیں تو آپ اس کو اس میں بھی کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ اس میں اگر مصری ڈال دیں اور اس کو ایک گلاس صبح پی لیں تو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے دوسرا ہے یہ میں نے پودینہ دھنیا تھوڑی سی ادرک اور ہری مرچ کو مکسی میں پیس کر چھان لیا ہے اور یہ میں نے بنایا ہے اپنے لئے ایک بہت ہی مطلب گرمی میں اتنا فائدہ مند اور ٹیسٹی بھی ہے کیونکہ اس میں کالا نمک بھی ڈالا ہے تو اس کو آپ اس میں دو چمچ ڈال دیجئے اور پی لیجئے اگر آپ کے پاس گونکتی رب بھیگا ہوا رکھا ہے تو آپ اس کو جوس میں سکنجی میں کسی میں بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے ڈال دی اس میں پودینے کی پتیاں اور یہ بہت ہی گرمیوں میں مست ایک دم پڑیا ڈرنک آپ کا تیار ہے آپ اس کو پییں گے تو آپ کو گرمی بلکل نہیں لگے گی جلن نہیں ہوگی اور یہ ہے سکنجی تو یہ نیبو پانی میں اگر آپ اس کو پیتے ہیں تو یہ بہت فائدہ مند کرتا ہے اگر آپ کے لوج موشن لگ جاتے ہیں آپ کے پتو چھلتی ہے جو دانے دانے ہو جاتے ہیں آپ کے سریر میں ویسے بھی گرمیوں میں دانے نکل جاتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور لینا چاہیے جن کو مائگرین کی پرابلم ہے جن کو تھکان جلدی ہوتی ہے کمجوری آتی ہے پسینے سے چکر آتا ہے یا الٹیاں آتی ہیں تو ان کو یہ ضرور لینا چاہیے گون کتیرہ اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کس کس طرح سے لے سکتے ہیں یہ ہے ایپل جوس آپ اس کو گنے کے جوس میں مطلب وارٹر میلن کا جوس میں نے جوس کی اپنی کئی ساری اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہیں ریسیپی آپ اس کو گون کتیرہ کو اس میں بھی لے سکتے ہیں تو میں آپ کو ایپل جوس میں بتا رہی ہوں کہ ایپل جوس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں ڈیلیوری کے بعد جچہ کو جو کمجوری آ جاتی ہے اسے ہم دے سکتے ہیں دودھ میں ڈال کا تو جچہ کو یہ بہت فائدہ کرے گی اس میں پروٹین بہت بڑی باتترہ میں پایا جاتا ہے جو اپنا ویٹ لوس کرتے ہیں ان کے لئے بہت فائدے مند ہے یہ لیکن اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا یا نہ یہ میٹھی ہوتی ہے نہ یہ فیکی ہوتی ہے نہ کھٹی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے یہ بلکل ایک جیلی جیسی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا جس میں آپ ڈالیں گے وہی ٹیسٹس کا بن جاتا ہے تو فرینس یہ جرور لینا چاہیے اس کو کھانے سے ترن طاقت ملتی ہے اور ایک گلاس پانی میں بیس گرام گون کتیرہ یا دودھ میں آپ بھیگو کر رکھیں تو صبح مصری ملاکت سربت بنا کر پی ہیں بہت ہی جیادہ ٹیسٹی ہے نہ کوئی اس میں سواد نہ گند اور یہ ایک ہربل آزدی ہے بہت ہی جیادہ فائدہ کرنے والی تو جو گون کتیرہ ہوتا ہے یہ ہمارے دیس میں بہت پرانے لوگوں سے ہی چلا رہا ہے میں بھی دیکھتی تھی بچپن سے ہی اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو پیتے ہیں تو میں بہت اچھی ریسی پی آپ کے لئے لائی ہوں میں اس کو خود لیتی ہوں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن جن کو بہت جلدی جلدی کولڈ ہوتا ہے بہت جلدی جلدی کف بن جاتا ہے وہ اس کو کم لیں کم ماترہ میں لیں یعنی کی ایک ہی چمچ لیں تو فرنس یہ بہت ہی اچھی ہے آپ اس کو لے کر دی کیے گا یہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہے اور یہ کرانہ کی دکان پر جہاں میوہ ملتی ہے وہاں یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے آپ کو بس آپ کو یہ کہنا ہے کہ گون کتیرہ چاہیے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ لوگ اس کو لیجئے پی جئے کھائیے اور اب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیئر سبسکرائب جرور کیجئے گا ٹل دین جائے ماتا دی بائی بائی